ہمم اور گندگی مٹی پہ گرے گی اور مٹی اس کو کھا جائے گی یا خوش کر دے گی تو وہ جگہ ویسے بھی پاک ہوتی ہے تو اس لیے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں بغیر کپڑا بچھائے بھی جب تک کوئی گندگی کے اثرات نظر نہ ہیں کپڑا بچھا کے نماز پڑھ لیں تو اور زیادہ احتیاط ہے ٹک ٹاک پر آیات اور احادیث اپلوٹ کرنا محمد ریان خیبر پختون سا خواہ سے پوچھتے ہیں کیا ہم ٹک ٹاک پر قرآنی آیات اور احادیث اپلوٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ ٹک ٹاک اب ایک سوشل ایپ بن چکا ہے اور ہمارے بڑے بھی یوز کرتے ہیں بھائی اپلوٹ کر سکتے ہیں ہم تو چاہ رہے ہیں کہ غلط چیزیں نہ جائیں صحیح چیزیں جائیں لیکن آیت یا حدیث مستند ہونی چاہیے آیت بھی صحیح ہونی یعنی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی قرآن کی آیت کے نام پہ کوئی بھی عربی کے الفاظ اپلوٹ کر دیں اگر یہ آتھینٹیکیشن ہو سکتی ہے تو پھر آپ ضرور اپلوٹ کریں اچھی بات ہے دوسری رکعت میں صورت نہیں پڑی حسان واجد لندن سے پوچھتے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ فجر کے فرض کی دوسری رکعت میں اگر صور فاتح کے بعد صورت نہیں پڑی تو کیا حکم ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ بالے ہونے کے بعد غسل کے فرائض معلوم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرنا کا احتمام نہیں کیا تقریباً نو مہینے جو میں نے نمازیں پڑی ہیں تو کیا وہ مجھے نمازیں لوٹانا ہوں گی جناب لندن سے حسان واجد صاحب آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے صورت نہیں پڑی فرض نماز میں تو اگر فجر کی دوسری رکعت میں جیسے آپ نے صورت نہیں پڑی تو اگر رکو میں آپ کو یاد آیا کہ اوہو میں نے صورت تو پڑی نہیں ہے تو آپ کو چاہیے رکو سے کھڑے ہو کے صورت پڑیں اور آخر میں صدہ صحب بھی کریں لیکن اگر رکو میں یاد ہی نہیں آیا صدہ میں جا کے یاد آیا آپ کو تو پھر اب سوائے صدہ صحب کے اور کچھ نہیں ہو سکتا صدہ صحب کریں گے نماز آپ کی ہو جائے گی دوسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا تھا یہ ناک میں پانی ڈالنا غسل میں فرض ہے اور آپ نے نو مہینے بالغ ہونے کے بعد اسی طرح نمازیں پڑھتے رہے تو دیکھیں اگر یہ آسانی سے نمازیں لوٹانا آپ کے لئے ممکن ہے تو بہتر ہے احتیاط اسی میں ہے کہ نمازیں لوٹا لیں کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل دو اماموں کے نزدیک غسل میں قلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے اور انہیں کی دلیل بھی بڑی مضبوط ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے غسل میں تو اس آیت کے ظاہر سے امام حنیفہ نے اس سے دلال کیا ہے کہ وضوع میں تو ناک میں پانی ڈالنا اور قلی کرنا فرض نہیں ہے لیکن غسل میں کیونکہ تطاہر ہے غلوف کا حکم ہے مبالغے کا حکم ہے اس لئے اس میں ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے لیکن اگر بہت طویل عرصے اس طرح آپ کرتے رہے ہیں اور ابھی نمازوں کو لٹانے میں حرج ہے تو ایسی شدید مجبوری میں امام شافی رحمہ اللہ کے قول کو بھی لیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک غسل میں ناک میں پانی ڈالنا اور قلی کرنا فرض نہیں ہے تو کسی کے ذمہ بہت زیادہ نمازیں جمع ہو گئی ہوں تو وہ گنجائش ہے اس میں امام شافی کے قول کو لے لے آئندہ حتیات کرے آئندہ اگر آپ نے ناک میں پانی نہیں ڈالا یا آپ نے قلی نہیں کی تو پھر غسل قطن کسی قیمت پہ نہیں ہوگا اور نماز آپ کو لٹانے پڑے گی لیکن سابقہ نمازیں اگر بہت زیادہ ہو گئی ہیں ان کو لٹانے میں حرج ہے تو کیونکہ امام شافی کا یہ قول ہے ان کے نزدیک غسل میں ناک میں پانی اور موں میں قلی فرض نہیں ہے تو اس قول کا سہارا لیا جا سکتا ہے احتیاط اسی میں ہے کہ لٹا لیں ایک ایک کر کے لٹائیں نا اکھٹی تھوڑی لٹائیں گے روزانہ ایک دن کی نماز پڑھ لیں اس سے آپ نے جو غفلت برتی شریف مسائل کو سیکھنے میں اس کی بھی تھوڑی سزا مل جائے گی لیکن بارال گنجائش ہے